جلدی سے بتائیے دو منٹ رہ گئے جلدی سے میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا میری بہن کا کیا سوال تھا جلدی سے سوال کیجئے اور کہاں سے کال کر رہی ہیں ہم لٹن سے بات کر رہے ہیں میرا نام ہے فوزیہ بہن فوزیہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جلدی سے میری بھانجی کے لیے ہے کہ اس کو پیکوز ہے اور اس کی وجہ سے اس کو پریٹ کی بھی تکلیف ہے اس کا مسکیریج بھی ہوا تھا جولائے میں تو اس کے لیے آپ کچھ بتائیے کہ کیا کرنا ہے ابھی شادی کو کتنے سال ہو گئے شادی کو لگ بک ساری دن چار سال ہو گئے ہیں اچھا پہلے کوئی بچے ہیں نہیں کوئی نہیں اچھا یہ بتائیے کہ ان کے پیریڈ آتے نہیں ہیں یا ان کو آتے ہیں تو اس کے اندر ایام میں بقائدہ کیے نہیں آتے نہیں ہیں اچھا ان کی عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے دوائی کھانی پڑتی ہے عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے وزن تو صحیح ہے عمر اس کی چھبیس سال عمر چھبیس سال ہے اور شادی کو چار سال ہو گئے جی ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں اور مسکیریج کب ہوا تھا اچھا ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ بہن فوزیہ لوتن سے ان کی بھانجی جو ہے اس کی پیریڈ کی پرابلم بھی ہے اس کے مسکیریج بھی ہوئے ہیں اور چار سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں اور انتہائی ظاہری بات ہے تکلیف دیکھ بات ہے اللہ رب العالمین سب کو اولادیں نرینہ نصیب فرمائے تو میری بہن پرشانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی عمر بھی چھبیس سال ہے کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت بھی نصیب فرمائیں گے لیکن آپ کوشش یہ کریں میری بہن کہ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے میتھی دانے کا استعمال کریں میتھی دانے کو آپ بالکل نہ چھوڑیں نیم گرم پانی کے ساتھ نیم گرم پانی کے اندر آپ جو ہے اس کے اندر آپ حلدی ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میتھی دانے کو ایک چمچ میتھی دانے کو استعمال کریں ایک کام یہ کریں صبح نہارمو آپ لحسن استعمال کرنا شروع کر دیں صبح نہارمو ایک ایک توری لحسن لے لیں اس کو پیس لیں شہد کے ساتھ اس سے استعمال کرنا شروع کر دیں تیسرا عمل یہ کریں کہ دن کے اندر آپ ایک کعوہ بنائیں ادرک کا اور لونگ کا اور ادرک لونگ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز زیرہ یہ تین چیزیں ادرک لونگ اور زیرہ اس کا کعوہ بنا کر اس کو خوب دن میں جتنا آپ زیادہ پی سکیں گی آپ کے لئے انتہائی مفید ہے اس کو آپ پیتی رہیں تو انشاءاللہ اللہ دبارک وطالہ آپ کی پیریٹ کی پرابلم وہ بھی دور فرمائیں گے اگر تکلیف ہوگی تو وہ بھی دور فرمائیں گے انشاءاللہ میڈیسن کی طرف انشاءاللہ نہیں جانا پڑے گا اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو آگے خوشیاں بھی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تو میری بہن یہ استعمال کریں پھر مجھے بتلائیے گا